ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے صحیح حدیث ہے لوگوں کو وہ حدیثیں تو یاد ہوتی ہیں جس میں صدقے کی ترغیب ہے وہ بھی حدیثیں یاد رکھنی چاہیے صدقہ کرنا چاہیے اسٹائل یہ ہونا چاہیے انداز یہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں صحابی آئے انساری صحابی عرض کی آیا رسول اللہ گھر میں کیا ہیں فاقے کچھ بھی نہیں ہے کھانے میں وہ واقعی بچارے مستحق تھے انہیں تو نبی ویسے ہی دے دیتے باقے وہ جھوٹ تھوڑی بول رہے تھے نبی کی خدمت میں آکے کچھ بھی نہیں ہے گھر میں آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ تو ہوگا فرمایا صرف ایک پیالہ ہے ظاہر ہے وہ پیالہ ہے جس میں ڈال کے کھانا کھاتے ہیں وہ ہی اگر بیچ دیں تو کھانا آئے گا تو پلیٹ ہی نہیں رہے گی گھر میں برتن ہی نہیں رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ کیا کرو یہ حدیث تو پیالے کے بارے میں آپ نے جب کسی کو دیکھنا ہے تو آپ نے اپنے حساب سے اسے انٹریویو لے کے یہ نہیں کہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے اب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ کیا لے کر آؤ پیالہ نبی نے ان کو طریقہ سکھا رہے ہیں کیسا پیارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انداز تھا آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھائی اس پیالے کو بیچو یہ خریدو یوں کرو یوں کرو جاؤ تو آپ نے معلم کو بھی بتا دیا کہ تم نے غریب کو صحیح راستہ بھی دکھانا ہے اور اس کے ساتھ اس راستے میں تعاون بھی کرنا ہے وہ بچارہ کانفیڈنس نہیں ہوتا آپ نے اس کو سمجھا کے نگل لیے وہ کنفیوز ہے یار میں نے کیا کرنا ہے ہر آدمی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا قوت فیصلہ نہیں تو آپ نے بتا دیا کہ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے اس کی حوصلہ افضائی کرنی ہے تو آپ یہ نہیں یہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمائے کہ جاؤ وہ پیالہ بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور خود ہی کرلو سارا کچھ فرمایا لیاو جیسے جیسے کہہ رہا ہوں نا ویسے ویسے وہ یا انگلی پکڑ کے چلانا سکھا رہے ہیں بھیق سے انگلی پکڑ کے چھڑوا رہے ہیں یہ زیادہ بڑی خدمت ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو کھانا دے دیتے صدقہ دے دیتے اگلے دن پھر آ جاتے وہ اگلے دن پھر آ جاتے وہ تو کھاؤ ختم اور تھوڑے دن ان میں کیا ہوتا ان کی زوجہ بھی بچے بھی یہی کر رہے ہوتے یہ بھیق ایسی بیماری ہے جو نسلوں میں چلتی ہے خاندانی بھیکاری ہوتے ہیں بعض لوگ کہے ہیں ہمارے اببہ بھی یہی کام کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ پیالہ اٹھا کے لے آو وہ صحابی پریشان ہے اب کیا ہوگا بھئی ٹھیک ہے نبی نے کہا ہے لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کون خریدے گا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی طلبگار ہوتا ہے ایک صحابی نے فرمایا ایک درہم میں یہ مجھے دے دیں آپ نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا بھئی اب بزنس کا تو اصول ہے نا سرمایہ چاہیے تو جتنا زیادہ سرمایہ لے سکتے ہو بھئی بزنس کا تو اصول ہے حلال سرمایہ ہے تب ہی یہ یاد رکھو اسلام نے کسی چیز کی قیمت متعین نہیں کی ہے نبی نے فرمایا دعو الناس لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دو قیمتیں متعین مت کرو اللہ چیزوں کی قیمتیں خود متعین کرتا ہے جس چیز کی قیمت اللہ نے بڑھانی ہوتی ہے مارکیٹ سے شارٹ کر دے گا اس کو جس چیز کی قیمت اللہ نے گھٹانی ہوتی ہے مارکیٹ میں اللہ اس کو وافر مقدار میں بھیک دیتے ہیں اس لئے اصل اصول یہی ہے کہ کسی چیز کی قیمت متعین نہیں ہے آپ اپنی چیز دھوکہ نہ ہو اس میں جس قیمت پہ چاہے بیچیں لوگ کہتے ہیں وہ تو پھر اتنی قیمت چیز مہنگی ہو جائے گی بھائی وہ آپ سے نہ خریدے وہ ساتھ والے سے خریدے لیں کیا خیال ہے تو وہ تو خود بخود ہاں گڑبر جب ہوگی جب تاجر مل کے آپس میں ایکہ کر لیتے ہیں معاہدہ کر لیتے ہیں کہ اس سے کم پہ نہیں بیچنا یہ ناجائز ہے اسی وجہ سے پھر حکومت کو انوال ہونا پڑتا ہے چیزوں کی قیمتیں متعین کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون خریدے گا اس سے زیادہ بولی لگنی رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ میں کون خریدے گا صحابی نے کیا کہا میں دو دھرم نے دو دھرم میں خریدا دو دھرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیئے فرمایا ایک دھرم سے کلھاڑی لے کر آؤ اور ایک سے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر آؤ گزارا چلاو فیلال کیونکہ بھوک کبھی تُو کوئی علاج کرنا ہے نا ایک دھرم سے کیا خریدا گزارے لائک یہ نہیں کہ پیزا لے کے جا رہے ہیں آج یہ بھی ہوتا ہے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں اتنی ارننگ نہیں ہے جتنا گھر میں خرچہ شروع کر دیا اور کہہ رہے ہیں خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں خرچے ہی نہیں پورے ہو رہے ہیں کہاں سے پورے ہوں گے بھائی آپ کے آپ کی اوقات دکان آپ کی پکوڑوں کی ہے اور باتیں کیا کر رہے ہو کروڑوں کی باتیں کر رہے ہو تو اپنی اوقات دیکھ کر اپنے پاؤں پھیلاؤنا وہ جو بھی بچاروں کو ملا ہوگا جو کی روٹی بھائی فلال بیگم میری اپنی عادت کیا ہے کہ میں اکثر میں کبھی بھی کوشش کرتا ہوں کسی بھیک مانگنے والے کو نہیں دوں اللہ یہ کہ جب سو فیصد اتمنان ہو جائے کہ واقعی یہ مستحق ہے اور کچھ کر نہیں سکتا وہ ایک الگ بات میں جب میرے پاس بھی لوگ کچھ صدقے وغیرہ کی پیسے بھیجتے ہیں کچھ میں اپنی طرف سے بھی صدقہ کرتا ہوں تو میں کسی مزدور کو تلاش کرتا ہوں کیونکہ یہ پتہ ہے کہ یہ بچارہ اگر مالدار ہوتا تو اتنی ٹف مزدوری بولو بھائی نہ کر رہا ہو یہ مالدار نہیں ہے تو یہ مزدوری کر رہا ہے نمبر دو یہ آدمی لالچی نہیں ہے لالچی ہوتا تو محنت گڑا تھوڑی کھود رہا ہوتا وہ رکشہ تھوڑی چلا رہا ہوتا ایسے آدمی کو بغیر مانگے دے دو اور سرسری غور کرو کہ زکاة کا مستحق ہے یا نہیں اگر لگ رہا ہے تو زکاة بھی دے سکتے ہیں نہیں تو صدقہ تو بہرحال صدقے میں تو یہ کوئی قانون نہیں ہے صدقہ تو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے تو غریب کو کیوں نہیں دیا جا سکتا وہ تو اور زیادہ سواب ہے اس میں اور بعض دفعہ اگر میرے پاس کوئی بڑا اماؤنٹ ہو تو پھر میں کیا کرتا ہوں میں کسی غریب سے یہ پوچھتا ہوں جو انٹریویو لیتا ہوں کہ بھئی آپ یہ کیوں کر رہے ہو یہ کیا ہے وہ اس کو نہیں پتا ہوتا ہے یہ مولی صاحب مجھے چندہ دیں گے اگر پہلے پتا چل جائے نا تو چھوڑو ہوتے ہیں پھر آج کل یہ غریب کیا ہوتے ہیں لمبی لمبی چھوڑنا چھوڑ کر دیتے ہیں کہ لیں بھئی مجھے دو تین کروڑ روپے مل جائے نا پھر ایسی باتیں شروع کرتے ہیں ان کو نہیں بتاؤ بہی صحیح ہے اگر پتھان ہے تو تھوڑا سا پشتو مجھت ہماری پنجابی ہے تو تھوڑا سا اس میں اور بھائی پانکی آل ہے تو آنٹ ٹھیک ٹاک ہو اس طرح کی تھوڑی سی گلنہ شلنہ کر کے تو تھوڑا سا اس کو معنوس کی ہے اس کے بعد اس سے ریپورٹ طلب کی اور بھائی کیا کر رہے ہو گھر بر کیسا چل رہے ہو تو جو عزتدار آدمی ہوتا ہے وہ پہلی دفعہ میں تو یہی کہہ گا الحمدلللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اب یہ نہیں کہ ہم بھاگ گئے اس کا مطلب ہے بندہ سفید پوش ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو بھائی اللہ کا دیا ماشاءاللہ بہت کچھ ہے بچے کتنے آپ کے جیت دو تین درجن بچے ہیں ماشاءاللہ ایک مثال دے رہا ہوں ویسے ہوتے نہیں کسی کے اور کون ہے گھر میں یار ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار تنخواہ کتنی ہے کہ الحمدلللہ یہ دھیاری ہو جاتی ہے تو اس دھیاری میں گزارا ہو جاتا ہے ہاں بھئی ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گزارا نہیں ہوتا کیونکہ اس دھیاری میں اسباف کی دنیا میں اتنے بچوں کے ساتھ گزارا نہیں ہوئی تو بھئی اس کو لفافت چپکے سے پکڑاؤ اور پتلی گلی سے نکل لو اور اس سے زیادہ اچھا کام کیا ہے بعض دفعہ یہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا اور کبھی یہ کوشش نہیں بھی کرتا ٹائم ہی نہیں ہوتا خدمت ہوگی اور اپاہج نہ بنائیں لوگوں کو پھر میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ اس سے آسان کام کیوں نہیں کر لیتے یا کوئی واقعی بے روزگار ہے ایسا بھی ہوا ہے بھیکاری آیا کٹا کٹا میں نے کہا آپ کچھ کرتے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آج کل روزگار نہیں مل رہا میں کیا کروں میں نے کہا ٹھیک ہے آجاؤ ہماری مسجد میں کام ہو رہا تھا میں نے کہا یہ سارا کام یہاں نمٹا دو یہ کر لو یہ گڑھا آپ کھو دو ایک دن کے یا تین ہزار روپے دے دوں گا ایک دن کی دہاڑی اب فوراں پدھلی گلی سے نگل لیا بھائی جب آپ ہٹے کٹے ہو آپ کی باڈی سے لگ رہا ہے کہ آپ قدال کسی کے سر پہ بھی مار سکتے ہو اتنی طاقت ہے بھائی کیا کرنا ہے اپاہج آدمی اللہ کو پسند نہیں ہے اور اپاہج بنانے والے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ paralyzed اللہ ڈاللہ